خود ہی کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیلی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی فتم ہو جائے گا سپرانی ساتھ اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میرے دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے آباد رہیں تو اسی نیگدہ کے ساتھ آج کی ویڈی شرک کرتے ہیں تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں باہر فصلوں میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھیتوں میں آئے ہوئے تو یہاں پہ سرچیج ہے دیکھنے سلنسو چاپنے بلوگنگ کا گاز بھی کہیں سے کر لیں گے سورج بھی ایک روپ ہونے والا ہے اچھا کل نہیں پرسو تقریبا مطلب کہ شام کے وقت سورج گرن ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا سورج جیسے رکھتا تھا جیسے چاند بنا ہوا ہے سورج تو ویسے اب منہ کہے کہ نہ دیکھیں کیونکہ اس سے آئیز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو چینل کو بھی آپ لوگ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور کل جیسے میں نے آپ لوگ اس سے ویڈیو شیئر کی تھی کہ ہاں جنا ہمارے گھر میں شادی آنے والی ہے تو آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ بارک بات دی اور ہمیں دعا بھی دی تو آپ سب لوگ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے تو اس کے علاوہ آپ لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے سسپنس کیو رکھا ہے تو انشاءاللہ یہ بات میں آپ لوگ کو جب دیکھ پکس ہوگی تب جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کس کی ہے تو اس بات کا بھی جواب میں آپ لوگ کو اسی دن دوں گے انشاءاللہ تو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے شادی ہے تو کام وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں ٹائم میں ملتا سارے دن ہم نے آج سے زیادہ تقریباً ہو گئی ہے تو اور بھی کام کافی ہیں یہ گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ تو ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے تو میں بھی یوٹیب پر چینل مطلب کہ ویڈیو بناتی ہوں سسٹر جو ہے وہ میری ویڈیو بناتی ہے تو ہمیں یہ کام بھی کرنا ہوگا چاہے شادی بھی ہو کیونکہ یہ تو اسی سے تو ہمارا جنہ گھر کا مطلب کے سرکر چلتا ہے تو ابھی جنہ چلتے ہیں اور آج جو کام ہم کریں گے وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو بھی ڈیک ساتھ آپ لوگ نے جوڑے رہنا ہے تو گھر جنہ ہمیں پہنچائی ہوں ہم یہ ابھی تک لگیں گے اسلام علیکم کیا کراول سوٹری کرنے ہیں تو یہ بس کھوڑی سی رہ گی ہے جو آج ہم نے اٹھائی تھی نمطلب کے باقی ابھی بھی کافی اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک من جتنی سو ہم نے ساتھ کری لیا تو آپ بس کر دیں میں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں ہاں آپ بھی اٹھ جائیں اور مہت وغیرہ دھولیں تو پھر جنہ کھانوگارہ بناتے ہیں کیونکہ شام ہو جائے گی تو ایک پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے رات کو اب چاند بھی اب مطلب کے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کافی اندھیرہ ہوتا ہے گھر میں تو کھانا بھی جلدی بنانا پڑتا ہے چل لے آو رہاں جنب اور رہی لے کے آگے سلام بھی کریں اسلام لکو تو اب یہاں پڑھا دیں یہاں پڑھا دیں کچھ رہا پڑھا دیں کچھ رہا پڑھا دیں تو آج جنب سرد نے وہ کچھن ہو گئے ربن با رہے ہیں تو انہوں نے یہ اینٹے ہوگا رہے کہ ٹھیک ہے میں پیر اس وجہ سے کچھ رہا پڑھا تھوڑا آگے ہی رکھڑا ہونے سے یہاں پڑھا دیں یہ کام بھی آج سے ہمیں سٹارٹ کر لیا ہے ایسے سمجھے تو یہ کام تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیلی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا سپران کے ساتھ ہلک کر گئے اس نے پہلے مجھ سے بادہ کروایا ہے پہلے میں نے کہا ویڈیو کو دیر ہو رہی ہے ویڈیو بنوال اس کے بعد میں آپ کو سبق یاد کروں گا اس نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے دیر ہو رہی ہے تو میں انشاءاللہ ویلوگ کے بعد میں آپ کو سبق یاد کروا ہوں گی اب وہ بھی جانوز کو پانی پیلا رہی ہیں بھو سا جائے وہ ان کو ہمیں ڈالا ہوگا یہ دیکھتے ہیں آپ لوڈ کو اس ٹائم بھاس نہیں ڈالتے ہیں تو بھر ڈالتے ہیں ہاتھ کی بھی کیلہ تینے چیزے یہ بڑی ہی ٹیبی نہ رکھو چھو ٹھو 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 بھو ٹھو 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 ٹ سیان سے تو جھاڑو لگاتے رہتے ہیں لیکن یہاں سے جو گھاس پڑھاتے ہیں بچ جاتا ہے وہ ساف کر کے اور گبر گرر اٹھالیتے ہیں لیکن جھاڑو کبھی بھی نہیں لگایا تو آج یہ کام بھی تھوڑا سا کر لیتی ہوں اس کے علاوہ یہ جتنا ہوگا شام تک یہ بھی کامیں گے انشاءاللہ پھر ہستا ہستا یہ سارے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے تو آج جہاں ہم وہ سامانو گرہ لے آئی ہیں مطلب کہ جو ہم کلر کروائیں گے کمرو کو باہر تو انشاءاللہ کل وقت تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اسلام علیکم تو یہ اٹھا رہے ہیں آج لیکن پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ وہاں ہم نے تھوڑا سا کچھ بنوانا تھا تو یہ سب کچھرہ وہاں ہم ڈالتے لیکن اب ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جو بھی ہے ہمارے گھر میں فنکشن ہونے والا ہے تو یہ ہم باہر اٹھا کے ڈالیں گے کال انشاءاللہ میں سب یہ باہر ڈالوں گا وہ بھی ساتھ میں اٹھا کے اور کام تو روز کا ہی ہوگا بس آج بھی کرتے رہے ہیں تھوڑا سا کام آج بھی کیا ہے ایسے کتے کتے روزہ روز ہی کام کرنا پڑے گا اب تو وہ دیکھو اسے کام نہیں ران ایسے نہ کرو تو کرتے ہو تو تھوڑا کر لو نہیں تو آؤ تو پہلے تانی ہمارے ہیں کیکہ مٹی ہو رہے گی پھر اس میں سے تو شان کو گئی سے بھی سدھے ہیں تو نہا تو سکیں گے لیکن پھر جانس ساری مٹی دھولوٹی ہے نا پھر کانوں میں چلے جلتی ہے اسے وجہ سے میں جھاڑو بھی چھٹا لے آئی ہوں کہ اچھے طریقے سے ساپ کریں یہ بھی کافی مشکل ہے کیونکہ مٹی آپ لوگ دیکھ سکتے کافی جنمی ہوگی ہے نیچے یہاں پہ ویسے ہم مٹی شاید نہ ڈالوا سکیں لیکن جھاڑو لگا کے اچھے طریقے سے یہاں پہ پانی کا چھٹکاؤ کرتے رہیں گے تو یہ برابر ہو جائے گی اچھے سے اور باقی گھر جو ہے وہ کلر ہو جائے گا یہ یہاں پہ سوچ میں مگن بیٹھے ہیں میں کھانا نہیں بنا نامی نہیں کھانا بھی بنا رہی ہے لیکن ابھی تو یہ اٹھی ہے وہ دیکھو وہ کچھرہ بھی نکلا ہوا ہے گھا ہے کچھرہ کچھرہ دیکھو کتنا سا کچھرہ ہے کٹھا کر کرکھا ہے صبح سے بیٹھ کے شام تک تو اس نے یہ کپاس صاف کی ہے تو اب یہ کھانا بنائیں گی تو پہلے رضاں والی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی نہیں کہ کہہ کے آئے ہو کہ نہیں کہہ کے آئے ہو کہ سلوانی جو ہیں تو وہ بھی ایک عورت سے سلوائیں گے گھر پہ بلائیں گے گھر پہ بلائیں گے اسے تو میں نے اسے تسلیق یہ ہے کہ بھئی نہیں آپ بے فکر ہیں وہ ضرور آ جائے گی انشاءاللہ ابھی تو کافی ٹائم ہے تقریباً دو دن کے بعد ہم سلوائیں گے نا میرے خیال میں تو دو دن کے بعد تو وہ آج لے گی تو وہ تو آج لے گی اس سے پہلے جو نا جو رضایاں مطلب کے لینی نہیں ابھی کافی تو رہ گئی ہیں سمان وغیرہ وہ پر ان کے جو ہوتے ہیں نہیں وہ پہلے تھوڑا سا یہ کپاس کا کام ختم ہو جائے اس کے بعد پر جائیں دیکھتے ہیں کہ کیا کتنی کپاس نکلے ہیں ہماری اس حساب سے پیر جائیں بھی لیں گے کپاس بھی زیادہ لیں پڑے اور تو اسی وجہ سے بیٹھی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو جائے گا آرام سے پہلی بار ہے کہ ایسا کام کرنا ہمارے لیے بھی تو تجربہ ہو جائے گا ہمارے جی ان کو ایکسپیرنس نہیں ہے پہلے آرام سے بیٹھ رہے ہیں تو یہ کام بھی ہے انہوں نے کہ جلدی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پہ تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے بس اللہ کرم کریں انشاءاللہ ہم نے کہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے کرنا تو ہے پہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا بھگم آپ برلکل تسل ہی رکھیں ہاں ایک آئے گی یا دو آ جائیں گی تو دو دن لگیں گے ہاں دو دن لگے جائیں گے بس دو دن میں وہ سارا کام ختم کریں گے ہاں پھر شہر بھی چلنا ہے تو ہم نے ایک دن دو دن لگیں گے شہر دو دفع جانا پڑے گا آپ تو چھوٹا چھوٹا سامان بھول جاتا ہے آپ لوگ پتہ جیسے اتنا سامان ہوتا ہے سامان تھوڑا سا جو ہے نا لینے جاتے ہیں جب تو کوئی اور سامان نکل آتا ہے تو یہ تو ایسے چلتا رہے گا جی یہ تو ابھی ایک منت تک ایسے چلتا رہے گا جب تک شادی ہتم ہی کہہ رہا تھا کہ کپڑے میرے میں نے کہا بھی آپ وہ کہہ رہا ہے کہ جوتا بھی نہیں لینا میں نے پرات اس سے پوچھا کہ کیا بجائے جوتا بھی جوتا پرانا ہو جائے گا میں وہ دو دن پہلے لگا صرف اب اس کو دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو پران تو بچے بنا رہے ہیں ایک ہر کسی کے اپنی مرضی ہے تو جو طوے پہ بنا کے کھائے گا اس طوے پہ بنا لے گا یا پھر برطن میں بنا سکتے ہیں یہ سالہ نکر ٹھام ہی نکائے گی نہ بنائیں سالہ ہم ڈیلی کھاتے ہیں آج ایسے ہی بنائیں گے تب ایک اچھے بنتے ہیں دو دو کر لیں گے پانچ لوگ ہیں مطلب کے تقریباً تین بارہ میں تین نوٹے بنائیں گے پوری ہو جائیں گی تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پھر کام تو میں ویڈیو کو کر دیتی ہوں یہی پہ اکتسام تو ویڈیو کیا کریں گے میں اپنے تمام پیارے بہن پائیں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت اندرشتی والے لنبی زنگی دے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اوپا تو بھی نہیں چلتا شام ہو جاتے دن گزر جاتا ہے یہی کفاس کی صرفائی کرتے کرتے دن بہت چھوٹے ہیں ابھی ابھی تو اور زیادہ چھوٹے ہوں گے تو اس وجہ سے پھر شام کو کھانا ہمارا ڈیل ہی اب لیٹ بنتا ہے ویسے بھی راتیں اب بڑی ہو گئی ہیں تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے آئے تو ویسے بھی اس سال نہیں پنانا ہم نے بس تندوری جیسے بھی گرم کریں گے روٹے لگائیں گے تو پھر یہ تندور پہ انڈے بھی بنا لیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگ نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا یہ کام جائے بلکل آسانی سے اور کوئی بھی مشکل نہ آئے ہو جائے جو آپ یہ آپ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کل بھی آپ سب لوگ نے ہمیں بہت زیادہ دی ہیں تو انشاءاللہ سپورٹ بھی آپ لوگ نے ہماری کرنی ہے چینل پہ تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اللہ حافظ